آزم خان نے نگرہ وزرعالہ خیبر پختون خواہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر کے پی حاجی غلام علی نے ان سے عہدے کا حلف دیا گورنر نے صبح آزم خان کو نگرہ وزرعالہ مقرر کرنے کا اعلامیان جاری کیا تھا عمران خان نے پورا نظام بے نقاب کر دیا اسیمبلیاں تحریل ہونے کے بعد نوے دن میں انتخابات لازمی ہیں کراچی جیسے الیکشن ہوں گے تو عوام قبول نہیں کریں گے رہنما تحریق انصاف شاہ محمود قریشی کا اعلان سرگودھا کے نامور شخصیت پیر امین الحسنات کی پی ٹی آئی میں شمولیت کا بھی خیر مقدم کہا ان کی شمولیت سے پی ٹی آئی کو تقویت ملے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا میئر کراچی کا الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان پی پی رہنما سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی چھانوے جے یو آئے اور نون لیگ کی دس سے زائد سیٹیں ہیں پی ڈی ایم جماعتیں میئر کے لیے مشترکہ الیکشن لڑیں گی لیگی رہنما شاہ محمد شاہ نے کہا امید ہے دوسری جماعتیں بھی ہمارے ساتھ مل کر چلیں گی ہلکہ بندیوں پر تحفظات کے باوجود ہم نے الیکشن میں حصہ لیا جماعت اسلامی اپنا میئر بنانے کی پوزیشن میں ہے پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے حافظ نعیمر رحمان کی علی زیدی کے ہمراہ نیوز کانفرنس پاوم 11 کی تصدیق کے لیے چار رکنی مشترکہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی تحریک انصاف رہنما علی زیدی بولے بلدیاتی الیکشن کے نام پر ڈراما ہوا آج ملاقات میں مشترکہ رد عمل پر اتفاق ہوا ہے لاحے عمل کا اعلان ایک ہفتے بعد کریں گے حکومت پی ٹی آئی کو اسمبلی سے باہر رکھنے کے لیے ڈٹ گئی اسی استیفے قبول کرنے کے بعد مزید استیفوں کی منظوری کا عمل آئندہ ہفتے شروع ہونے کا امکان ذرائع کے مطابق چوہتر میں سے چھالی سراکین کے استیفے منظوری کے مراحل میں ہیں دیس منحر فرکان نے تحال استیفہ نہیں لیا پی ٹی آئی کے چار ارکان بھی نہ اسمبلی آئے نہ استیفہ جمع کرائے احمد نواز سکھیرہ، نوید اکرم چیمہ، آہد چیمہ اور موسی نکبی میں سے کون وزیراعالہ پنجاب بنے گا الیکشن کمیشن نام کا اعلان کل کرے گا حتمی فیصلے کے لیے ادارے کا ویڈیو لنک اجلاس خاتم پالوانی کمیٹی کی جانب سے بھیجے گا ہے نام پروفائل چیک کرنے کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے حوالے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئیے کی جانب سے سلیمان شہواز کو کلین چٹ مل گئی وزیراعظم کے بیٹے ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ اور کیک بیکس کے شواہد نہیں ملے ایف آئیے نے سپیشل سینٹل کورٹ لاہور میں چالان جمع کر دیا سلیمان شہواز نے زمانت کی درخواست واپس لے لی کیس کی سماعت چار فروری فیصل ملتقی آپ نے ٹویٹ میں تین سابق وزراء خزانہ کو جوکر کہا تھا کیا ان میں مفتا اسماعیل بھی شامل تھے سلیمان شہواز سے صحافی کا سوال جواب میں وزیراعظم کے صاحب دادے نے کہا انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا پی ٹی آئی نے پانچ وزراء خزانہ تبدیل کیے تھے آخری تین کو جوکر کہا الیکشن کمیشن دو دن میں چار ناموں میں سے کسی ایک کو وزیراعلا نامزد کرے گا ادارہ اپنی طرف سے نام نہیں دے سکتا فباد چودھری کا موقف کہا ممبران اسمبلی کے استیفوں کو عدالت میں چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اسد کیسر نے کہا سپیکر راجہ پرویز اشرف نے پہلے قومی اسمبلی میں واپسی کی دعوت دی پھر اس تیفے قبول کر کے یو ٹرن لے لیا رویے پر افسوس ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت بننے پر وزیراعظم بننے کا اشارہ دے دیا اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیراعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اعلان امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا دہشتگردی سے نمٹنے کا واحد راستہ جمہوریت ہے پی ٹی آئی حکومت کل ادم ٹی ٹی پی کی طرف نرم گوشہ رکھتی ہے کسی بھی دہشتگرد تنظیم سے کوئی بات چیز نہیں ہوگی کراچی کو کلین این گرین بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں مافیا شہر سے اپنا بوریا بستر گول کر دے تمام پارکس لینڈ مافیا سے واپس لے لیے جائیں گے گورنر سنگ کامران چسوری کا اعلان کہا جلد الہ دین پاک کا بھی افتتح کیا جائے ایل سی نہ کھلنے کے باعث پی ایس او کا پیٹرل کارگو منسوخ ہو گیا سٹاک انتہائی کم رہ گیا یہ صورتحال ملک میں پیٹرل فراہمی کی بندش کا باعث بن سکتی ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور ایل سی پر ڈی جی آئل کا گورنر سٹیٹ بینک کو ختم لاہور میں روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ کا اعلان کل سے شہر میں روٹی سولہ روپے اور نان تیس روپے میں ملے گا نان اسوسیوشن نے اعلان کر دیا کراچی میں گیس بہران نے شہریوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا کئی علاقوں میں دو دو ہفتے سے گیس غائب لوگ لکڑیاں اور مہنگے داموں سلنڈر خریدنے پر مجبور لاہور میں بھی شدید سردی میں گیس غائب سارفین بحالی کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور دہشتگردی کے خلاف آپریشن میں سی ٹی ٹی کی بڑی کامیابی لاہور سمیت تین ازلا سے کل ادم ٹی ٹی پی اور ایسس کے پانچ دہشتگرد گرفتار کامنگ آپریشن کے دوران ستانویں مشتبہ افراد بھی دھر لیے گئے شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیابی کامیاب کار روائی گزشتہ روز اغوا ہونے والے نیجی کمپنی کے چار ملازمین کو بازیاب کرا لیا فائرنگ کے تبادلے میں دو اغوا کار حلاق ایک اہل کار اور دو ملازمین زخم